بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم آج بناوں گے میں علو میتھی کا سالن علو میتھی کا سالن بنانے کے لئے چاہیے میتھی علو حلدی نمک آئل پیاز لیسن ہر ایمیج آدھا کلو میرے پاس میتھی ہے میں نے اس کو چھترہ دو کے ساف کر کے بری بری کاٹ دی ہے اور آدھا کلو میرے پاس آدھوں میں ان کو بھی انہیں اسی طرح دو کے ساف کر لی تین سے چار جوے لیسن کے ہیں اور چھوٹے سائز کی پیاز اور آٹھ سے نو ہری مچے میں نے کٹھی ان کو نا چٹو اور ڈنڈے کے ساتھ پوٹ لی ہے آئل ہے ہاف پیادی بڑے والی یہ چھوٹی ہے ون ٹی سپون میرے پاس دمک ہے اور ہاف ٹی سپون حلدی ہے اس میں لال میچ کا میں استعمال نہیں کروں گے سب سے پہلے میں اس میں اور ڈالوں گی دیشکی میں یہ وہاں سادھ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے صرف ہری میچ ردسن کے ساتھ ہی یہ بنتا ہے اب میں اس کو چھوٹے کو پر رکھتی ہوں چھوٹے کے نیچے میں نے آگ جلالی ہے اب میرے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں پیاز ہری میچ اور لیسن ان کو ساپ کو میں نے کٹھائی پیس لیا ہے اب میں اس کو میں شامل کر دیتا گرم ہو جائے گا آستہ آستہ میں اس کو بھون لوں گے اب جب سادھا پھائی ہونا شروع ہو گیا ہے اب میں اس میں وین ٹی سپون نمک ہے رہا ٹی سپون حلدی شامل کر دیتا مصالہ اچھی طرح بھوننا شروع ہو گیا ہے میں اس میں دو سے تین چلز پانی کے شامل کر دیتا اچھی طرح بھون جائے گا یہ مصالہ اچھی طرح بھونج اور مصالہ اچھی طرح بھون گیا ہے یہ مصالہ میں کیا چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں میتھی شامل کر دیتا آتا کہ مچھ جو میتھی ہے دو گچھی اس کو میں اس کے اندر شامل کر دیتا پانی جارہ میں اس میں شامل ہی کروں گے میتھی کے پانی سے یہ نہ میتھی گھال جائے گی مٹھی کو میں 20 منٹ تک پکاؤں گی پیدا تھوڑی آنچ تیز کا دیو کہ پھر میں اس کی نیتری آنچوں کی کاری 10-15 منٹ ہو گئے تھوڑی دیر تک میں اس کو 5-6 منٹ میں اس کو اور پکاؤں گی اتنی دیر ہم آلو کاٹ دیتے ہیں آدھا کلو آلو ہوں میرے پاس ان کا میں نے چھلکا نہیں اتارا اچھی طرح دو ہوگے صاف کر کے مرکے میں نے اس کو رکھا اور میں اسی طرح پکاؤں گی چھلکے کے سمیتھ بسم اللہ الرحمنی راہیں وہ اب اس کو کٹیں گے آپ سلائس اپنی مزے کے مطابق کر سکتے ہیں چھوٹے یا بڑے وہ آپ کی اپنی چوائس ہے کافی بڑے سائز کا یہ آلو ہے کہ کارٹے میں اسی مشکلہ کافی سخت ہے کافی بڑے سکتے ہیں کافی بڑے سکتے ہیں کافی بڑے سکتے ہیں اس سائز کے میں سارے آلو کارپ ہوں گے ساتس ٹھائی روز زخ나من موسیقی 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 اب میں نے سارے آدو کاٹتی ہے اب ہم اس کو میتھی میں شامل کرتے ہیں اب یہ میتھی گال گئی ہے اب اس میں آدو شامل سلکال کا پانی ہے میتھی کے پانی میں یہ آدو بھی گال جائیں اس کو پہلی میں ستراغ بھونوں گی فید میں اس کو داخل میرہ سپاک پہلی میں سپاک پہلی کھړی سٹیں سٹیں کھڑی سٹیں کھڑی و سٹیں کھڑی بگویں پڑی، بگویں ڈی سٹیں کھڑی میتھی میں میرے آلو شامل کرتی ہے اب میں اس کو کام از کام پندرہ منٹ کے پر دام پہ رکھوں گے پندرہ منٹہ پہ پھر جا لگا جائیں گے انشاءاللہ نہ سپاچ پہ رکھنا ہے نہ زیادہ تیز ہو نہ زیادہ ہلکی دا سے پندرہ منٹہ ہو گیا ہے اب میں آلو میتھی کو چیٹ کرتی ہوں بس بھی تیار ہو گیا ہے سالنگو میں کی کافی آواز آ رہی ہے اور سالنگو یہ چھوٹ ہوتی ہے آلو چیک کرنے سے جل گیا ہے کہ نہیں آلو بھی جل گیا ہے اب میں اس کو ڈی شوٹ کرتی نمک آپ کو چیٹ کرتے ہیں نمک آپ کو چیٹ کرتے ہیں نمک آپ کو گیاں موسیقی اب جی سالم تیار ہے بڑا ہی مزے کا بنا ہے آپ بھی بنائیں بڑے مزے سکھائیں اللہ حافظ